بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ساتھ قسم کی عورتوں کے بارے میں جن کو کبھی اولاد نہیں ہوتی اور یا دکھے گا کہ اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا دعفہ ہے اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت ہے اور یہ پکیزہ خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد کشیر اس وقت تک ادوری رہتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان علاج جیسی نعمت سے نانواز دے اور بیسیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک سال اولاد اپنے والدین کے لیے مفروط و بخشش کا ایک ذریعہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو آخری دعا ہے وہ اپنے لیے بھی ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی ہے اور ویسے بھی والدین کا حق ہے اپنی اولاد پر کہ والدین جب تک زندہ رہے اولاد ان کی خدمت کریں ان کا احترام کریں اور ان کے اس دنیا فانی سے جانے کے بعد ان کے لیے دعای خیر کریں تو یہ دیکھیں کہ بے اولادی کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں اسی وقت یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ فوراں خیال آتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے خاندن پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ ہر اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت خوش دکھائی دیتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوتی ہے اور جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری ایسی عورت کو دیکھا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمہ سے محروم رکھا ہے تو اس کے لئے زندگی گزارنا خوش خوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا سات ایسی عورتوں کے بارے میں جو کہ پریوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو میرے عزیزو چلتے ہیں اپنے آج کے واقعے کی طرح تو کوشش کیجئے اس کو مکمل سنے ایک بار حضرت سلمان علیہ السلام تک پر بیٹھے تھے کہ کچھ پانچ عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلمان علیہ السلام ہمیں بتائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی انہوں نے حضرت سلمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تو حضرت سلمان علیہ السلام کی بات سن کے پلیاں کہنے لگی کہ ساتھ طرح کی عورتیں ہیں جن کو اولاد کبھی نہیں ہوگی جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کا رحم اُبرا ہوا ہو یعنی اس کی بچے دانی اُٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب صحبت کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے یہ ایک نشانی ہے دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے یعنی اس کا موں اوپر سے بند ہو اس کی علامت یہ ہے کہ جب صحبت کی جاتی ہے تو جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے اور تیسری علامت جو پڑیوں نے بتائی ان عورتوں کو جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے رحم کا موں بند ہو جاتا ہے اور عام طور پر یہ شکایت جو بہت زیادہ موٹی عورتیں ہوتی ہیں ان میں دیکھی جاتی ہے اور اس کے علامت ان پڑیوں نے یہ بتائی کہ جب وہ صحبت کرتی ہے تو اس کے بعد ان کی ریٹ کی ہٹی میں درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی میرے عزیزو اس کے بعد وہاں پر جو پڑیوں نے نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے اور اس کی علامت یہ بتائی گی کہ صحبت کے دران ان عورتوں کی پندلیوں اور پاؤں کی ایڈیوں میں درد ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ شکایت ہوں وہ مان نہیں بن سکتی اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا تو میرے عزیزو اس کی جو علامت بتائی گی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گبرہ ہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو گشی کے دورے پڑھتے ہیں اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتا ہے اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بانتا ہے اس کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گی کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات تاری رہتے ہیں آسیب کا سایا رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں جو ماتا کے رہے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں میرے عزیزوں ایسی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے صحبت کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی صحبت کرتے ہوئے اس سے لذب محسوس ہوتی ہے یہ وہ سات عورت ہیں جن کے بارے میں حضرت سلمہ علیہ السلام کی دربار میں آنے والی ان باج عورتوں کو بتایا گیا کہ آگر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی تو میرے عزیزوں صرف عورتوں میں باج پن نہیں ہوتا مردوں میں بھی باج پن ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد جیسی نمس کے نواز دیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو چاہے بیٹے دیں جس کو چاہے بیٹیاں دیں ان سے محروم رکھیں مختصر اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دیں تو مردانہ باج پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی ساتھی یعنی اس کی بیوی خاتون جو اس کی بیوی کے خاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے مردوں اور عورتوں میں باج پن کی بہت سے وجوہت ہو سکتی ہے باج پن کے ایک تھائی سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمت کی وجہ سے عورتوں کو ہی قصوروہ ٹھہرائے جاتا ہے مردوں کو کوئی بھی قصوروہ نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی کوئی ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے لیکن آج جدید دور ہے میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت یعنی میاں بیوی دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس سے بہتر پتا چل سکے گا کہ قسمیں کونسی کمی ہے اور آخر میں میں آپ سبی بھائیوں اور بہنوں کے لئے ایک بہت خوبصورت اور پیارا قرآن وظیفہ بھی بیان کروں گا جو میرے بھائی بہن اولاد جیسی نمس سے محروم ہوں وہ اپنا چہکر بھی کروائیں اپنی جو بھی میڈسن ہے وہ بھی استعمال کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل بلوسہ کرتے ہوئے انتہائی توقل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام یعنی صبح شام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر کے بعد اور اس کے بعد نماز مغرب کے بعد لیکن اگر ان میں سے آپ کوئی وقت چھئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر روزانہ ایک ہی وقت میں آپ کو پڑھنا ہوگا میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں ایک بات یاد اکھیے گا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہر در مجھ پر بند ہے مجھے کہی سے بھی کوئی آس نہیں کوئی امید نہیں لیکن اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے تو تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما تو اول آخر درود پاک کے ساتھ آج وقت کی نماز ضرور پڑھیں اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن وآہی ربی حبل اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما یہ چھوٹی سی آیت ہے کوئی بہت بڑی آیت نہیں ہے اس کو آپ لیں نماز فجر کے بعد سات سو بار پڑھ لیں اور نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد بھی آپ اس کو سات سو بار پڑھ لیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں بہت آسان سی آیت ہے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ ہر میرے بھائی بہن کو یاد بھی ہو جائے گی اگر یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھیں اور ہر میرا بھائی بہن اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی ساری ان بھائیوں ان بہنوں کے لیے دعا کریں جو علاج جیسی نعمت یا بیٹیوں جیسی رحمت سے محروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے سے سب بے اولادوں کو نیک اور صالح اور تندرست اور نمی زندگی پالیں اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین آپ میرے لیے دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے سرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ